دوستو اس ویڈیو میں ہم دیوان ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ اس بینک ان ساری ٹاپکس کو ہم کور کرتے ہوئے اسی کے اوپر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں فنانس مارکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ دوستو آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مز نہ ہو اور دوسری ریکویسٹ کی اگر آپ دیوان ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اپ سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرانے کا ایک لنک مل جائے گا ایک بنیہ پلٹ فارم ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں دیوان ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ یاس بینک ان دونوں کی سیچویشن کسی سے چھپی نہیں ہے جس میں یاس بینک کو سرکاری بینکوں نے مل کے بچا لیا آر بی آئی کے اشارے پہ لیکن دیوان ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ کو لوگوں نے لوٹ لیا دیوان ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ کو لوگوں نے لوٹ لیا ایسا میں کیوں بول لاؤں ایسا اس لئے بول لاؤں کیونکہ یہ مت سوچئے کہ جو ایف ڈی ہولڈرز ہیں یا جو بینکس ہیں ان سبھی کو پورا پیسہ ملا پورا پیسہ کسی کو نہیں ملا لیکن بینکس کی تو خیر آر بی آئی کے ساتھ پتہ نہیں کیا سیٹنگ تھی کہ اس کو ان کو اس حالت میں لے کے آیا گیا کہ پیرامل گروپ کا 37,000 سمتھنگ کروڑ روپے کا جو آفر تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا دیوان ہاؤسنگ فائننس لیمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا کیا ہوا کسی نے سوچا کسی نے اس کے اوپر کوششن کھڑا کیا بتائیے کسی نے نہیں کیا ہماری کوٹس ہماری پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں بڑھانے کے لیے نہیں کوٹس کو اس طریقے کا ججمنٹ جاری کرنا چاہیے کہ ان پروموٹرز کے خلاف کچھ ایسے اسٹرکٹ ایکشن لیا جائیں تاکہ فیوچر میں کوئی ایکزسٹنگ کمپنی کا پروموٹر ایسی حرکت کرنے کی گلتی سے بھی کوشش نہ کریں ایسا اس لیے بولنا ہوں تو کیونکہ ڈی ایچ ایفیل کو یس بینک کو برباد کرنے کے پیچھے اگر کوئی سب سے زیادہ ریسپونسیبل ہے تو پروموٹرز ہی ہیں سرکار تو ہے ہی ہے سرکار کی لاپروہی تو ہے ہی ہے لیکن پروموٹرز بھی کہیں نہ کہیں اس میں بہت ہی زیادہ ایکسٹینسیولی انوالڈ ہیں اور یہ بات آپ ڈینائی کتے ہی نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ساری خبریں ون بائی ون آتی دیتی ہیں اور انہی میں سے یہ دیکھئے ایک خبر یہ بھی چھپی ہوئی سی بی آئی اریسپس ریالٹر ریالٹر سنجے چھابریہ اینیاز بینک ڈی ایچ ایفل کرپشن کیس یہ ان کے شکل دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے شکل ہے ان کی شکل میں ان آنکھوں کو دیکھ کر کے کچھ آپ کو محسوس ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا دیکھیں چور جو ہوتا ہے چوری کرتا ہے اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں کہیں کہیں اس بات کا سنکیت دری ہوتی ہیں کہ کچھ تو گلت ہے لیکن سمجھنے والا اتنا آسانی سے سمجھ نہیں پاتا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا کسی کو کسی کی آنکھ دیکھنے کا میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہاں پہ میرا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ پروموٹرز کہیں کہیں اس گندگی میں اپنے آپ کو انوالو کرے ہوتے ہیں جس کا الٹی میٹلی ریزلٹ یہ آتا ہے کو برباد ہو جاتی ہے کمپنی کے شہار eastern برباد ہو جاتے ہیں کمپنی کو بینکرپسی کوٹ کے مادم سے ریزولف کرنے کے راستے ڈھوڑنے لگتے ہیں لوگ لیکن کہیں نہیں کہیں ان کو پنیشمنٹ نہیں کیا جاتا ہے صرف جیل میں بھیج دیا جاتا ہے جیل میں سڑنے سے بیڈر ہے کہ ان کو پنیشمنٹ دیا جائے کیونکہ جیل میں بھیجنے سے کیا ہوتا ہے جیل میں تو آرام سے ہوا کھاتے ہیں اے زی کی ہوا ان کو ملتی ہے پندرہ مہینے تک یہ ہسپیٹل میں گھسے ہوئے تھے ناک کی سرجری کرانے کے لیے کپل وادمن اور ان کے بھائی جو بھی ان دونوں میں سے پندرہ مہینے کوئی سرجری کراتا ہے لگاتا اور کیا یہ بھی ایک بہت بڑا کوئشن ہے کیا چرلا تھا کوکلہ بن ہسپیٹل میں ممبئی میں اتنے دنوں سے اور پھر سے واپس جانے کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے مطلب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیا ہے بہرحال سرجری کی بات لیکن یہاں پہ جو انہوں نے شیئر ہولڈرز کی سرجری کر ڈالی ہے اس کا کیا ہوگا کتنے ایسے شیئر ہولڈرز ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ اس کے اندر آج لگایا اور کل کمپنی برباد ہو گئی کل بند ہو گئی تو ایسی سیچویشن میں بہت سے لوگ فسے ہوئے ہیں اور شیئر ہولڈرز کا پیسہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سپنے میں جو سوچا اور پیسہ اس کے ہاتھ میں آگیا ہے کسی کے گھر میں پیسے کا پیڑ لگا ہوا ہے پیسہ پیڑ ہلایا پیسہ خوب گر گیا لے آگے ڈی اے چیفل میں لگا دیا ایسا نہیں ہے محنت کرنی پڑتی ہے پیسے کمانے کے لیے دن رات اپنا نید اپنی چین آرام سب کو چھوڑنا پڑتا ہے دو روپیہ کمانے کے لیے اور تب جا کر کے جیب میں بچتا ہے اور اس کو آدمی کہیں کہیں سوچ سمجھ کے لگاتا ہے اور فائرلی اس طریقے کے پرموٹر ایک جہریلے سامپ کی طرف بن کے اسی کمپنی کو ڈنس لیتے ہیں جس کمپنی میں اس اماندار آدمی نے اپنی سکھ چین نید چھوڑ کر کے محنت کر کے لگایا تھا اس امید کے ساتھ کی آگے چل کر کے اس کی پرابلمز میں کام آئے گا اس کی بیٹی کے شادی میں کام آئے گا اس کے بیچے کی ایڈکیشن میں کام آئے گا اس کے گھر کا رینڈ پے کرنے میں کام آئے گا اس کے گھر کا یہ مائی بھرنے میں کام آئے گا بڑھاپے میں کام آئے گا میڈیکل ایرجنسی میں کام آئے گا اب کون دے گا ان کو بھیق مانگیں گے وہ کون دے گا ان کو کسی نے سوچا کیا ہماری کوٹس نے سوچا کہ آر بی آئی کے پاس بیجا ہے اس چیز کو سوچنے کا پرامل گروپ کے پاس کیا اس چیز کو سوچنے کا بیجا ہے کھوپڑی ہے ان کے پاس سوچنے کی دوسرے کی چیز لوٹنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کے کونسیکونسز کس کو کس کو کیا جھلنے پڑ سکتے ہیں صرف لوٹ مچی پڑی ہے چاروں طرف ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے ان کو پنشمنٹ کی ضرورت ہے اگر ان کو آج پنش نہیں کریں گے تو کل کوئی اس طریقے کے نہ جانے کتنے ساپ پیدا ہوں گے اس دیش میں اور برباد کریں گے اور آپ کو اس سامنے فیوچر گروپ ان میں سے ایک اُبھرتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ فیوچر گروپ میں کشور بیانی کی ڈیریکٹلی کوئی گلتی تو نظر نہیں آتی ہے لیکن میں بھی کیا پتا کیونکہ ہم لوگ تو اوپر سے دیکھ رہے ہیں اندر اندر کچھ کھیل چل رہا ہوں کیا پتا ہمیں کیا پتا کرونا وائرس نے ان کی سیچویشن کو آ کر کیمپلیفائی جروچ کیا لیکن کئی نہیں کہ ان کے بھی گلتی یہ تھی کہ انہوں نے کرونا آ گیا تو پھر اس میں نیچرل ڈیزاسٹر اس کو تو کوئی نہیں جانتا کب کیا ہو جائے اس کے اوپر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے لیکن کہیں نے کہیں فیوچر گروپ کو اگر چلے خیر اس پہ ہم بات نہیں کریں گے that is different topic لیکن یہاں پہ جو ہمارا پوائنٹ ہے کہنے کا میرا وہ یہی ہے کہ ان کو پنشمنٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمارا سسٹم چست درست نہیں ہے اور شاید اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ لوپ ہول بن جاتے ہیں پنجاب نیشنل بینک کو ننگا کر دینے والا آدمی آج تک پکڑا نہیں گیا بتائیے پکڑا گیا بتائیے آپ پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا نیرو مودی آج بھی وہ آرام سے باہر کی زندگی جی رہا ہے مہول چوکسی ویجے مالیا اس طریقے کے ایسے نام ہیں جنہوں نے اس دیش کے آرثک انسٹیوشنز جو ہے فنینشنل انسٹیوشنز ان کو تباہ کیا برباد کیا اور اپنی ایش و آرام کے زندگی جی رہے ہیں باہر کی دنیا میں مجھے کر رہے ہیں یہاں پبلک تڑ پڑا رہی ہے کسی کی جان جا رہی ہے کوئی گرمی میں مر رہا ہے کوئی بیمار ہے کسی کو کھانے کو کھانا نہیں ہے ایسی سیچوشنز سے بھی لوگ گجر رہے ہیں اس دیش میں کون ان کو دھیان دے گا ہمارے کہاں فائدہ کیا ہوا شاید یہ نہ ہوتے تو ہمارا سسٹم کم سے کم اس بات کو ایلیگیشنز تو نہیں لگاتا کہ ہمارے اندر کوئی چیز ہے ہمارے سسٹم میں جو صحیح سے کام نہیں کر رہی ہے ایٹلیس نہیں ہوتا that is better کہ ہم اس کے اوپر سوچ پاتے ہیں کہ چلو کچھ کرنا ہے لیکن ہے اس کے باوجود بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے سوچیے جارہ ملیں گے آپ سے نیکس ٹائم take care سوچیے جارہ